اسلام علیکم ویورز میرا نام علی حسد ہے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ان دو ٹاپکس پہ میں بنانے جا رہا ہوں جو سب سے زیادہ مجھے میسیجز اور پال ریسیو ہوتی ہیں ان میں سے پہلا ٹاپک ہے جی آپ کے پاس ویزا مجود ہے کتنے دنوں میں مل جائے گا اور کتنے کم ملے گا دوسرا ٹاپک ہوتا ہے جی آپ ڈن بیس پر کام کرتے ہیں اچھا یہ جو ٹاپکس تھے اس کو چوز کرنے کی وجہ یہ تھی بھی میں نے کہا آپ لوگوں کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں جو ہیں کیونکہ وٹس ٹک ٹاک پہ تو میں نے بہت دفعہ اسپلین کیا ہے آج یوٹیوب چینل پہ بھی میں نے کہا میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناتا ہوں جس میں آپ سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتا ہوں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کسی بھی کنسلٹنٹ میرے سمیت کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس ویزاز مجود نہیں ہوتے یورپ کے کینیڈا کے یو ایس کے اسٹیلیا کے نیوزی لینڈ کے یہ تمام ویزاز امبیسی ایشو کرتی ہے اور آپ کے ڈاکومنٹس کی بیس پر ایشو کرتی ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہاں دبائی سعودیہ ملیشیا قطر بہرین ان تمام ممالک کے ورک ویزا جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہوتے ہیں اکامہ جس کو کہا جاتا ہے مطلب ورک پورمیٹس جو ہوتے ہیں اکامہ تو وہاں جا کے لگتا ہے ورک پورمیٹس ایشو ہوئے ہوتے ہیں وہ یہاں پر کنسلٹنٹ یا ایجنٹس بیچتے ہیں اب زیادہ لوگ جو دبائی سعودیہ یا گلف سٹیٹس میں بیٹھے ہیں ملیشیا میں ان کا خیال ہے کہ جیسے وہ ادھر آگئے تھے ان ممالک میں پاکستان سے پیسے دیکھے شاید اسی طرح باقی دنیا کے ممالک میں بھی چلتا ہے تو میں انہیں بڑا یہ کیٹیگوریکل ہی بتانا چاہتا ہوں باقی دنیا کے ممالک میں ایسے نہیں ہوتا اگر آپ نے کینیڈا میں نوکری لینی ہے تو آپ کینیڈا کی کامپنیز میں اپلائے کریں وہاں سے اگر آپ کو نوکری مل جاتی ہے تو اس کی بیس پر ہی آپ کا ورک پورمیٹس ملے گا آپ کو کوئی بھی ایجنٹ کوئی بھی کنسلٹنٹ آپ کو ورک پورمیٹس نہیں لے کے دے سکتا ہے اس طرح پیسے لے کے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے پیسے وہ آپ سے مانگتے ہیں میرے پاس سووں کی تدات میں ایسے جیلی ورک پورمیٹس پڑے ہیں جو لوگوں نے میرے سے شیئر کی ہیں ایون ویزاز بھی لگے ہیں جیلی چالیس چالیس ہزار سار سار ہزار پانچ پانچ لاک دس لاک بیس لاک پچیس لاک اس اماؤٹ میں انہیں ورک پورمیٹس بیچے گئے ہیں اور وہ تمام کے تمام ورک پورمیٹس فیک ہے جیلی ہیں کچھ لوگ تو امبیسی میں گئے ہیں ان پر پبندی بھی لگ گئی ہے تو میں آپ لوگ کو یہی سمجھاؤ گا بھائی نہ تو کسی کے پاس ویزا پڑا ہوتا ہے نہ ہی کتنے دنوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کنسلٹنٹ ہیں ہم نے کیس آپ کا پریپیئر کر کے جمع کروا دی امبیسی میں اب امبیسی کا ڈسیاں ہے وہ پندرہ دن میں دے وہ ایک مینے میں دے وہ دو ماں میں دے یہ امبیسی نے دینا ہے کسی بھی کنسلٹنٹ کو نہیں پتا کہ کتنی دیر میں آئے گا اور کتنے کا جب ایک چیز بکتی ہی نہیں تو اس کا ریٹ کیسے ہے ہاں ہم اپنی کنسلٹنسی فی ضرور چارج کرتے ہیں کیس ٹو کیس ہوتا ہے کتنے نمبر آف پرسن ہے کس کنٹری کے لیے وہ ضرور کنسلٹنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتائے گا لیکن آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا کہ کنسلٹنٹ کے پاس ویزاز پڑے ہوتے ہیں یورپین ممالک کے اور امریکہ کینیڈا اسٹیلیا نیوزی لینڈ وغیرہ کے اور جو بندہ آپ کو ایسے ویزاز بیچنے کی کوشش کریں آپ اسے پوچھیں ڈیٹیل لیں کہ بھائی جنہی کیسے ممکن ہے وہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے جی ہمارے وہاں پر بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ خود سمجھ دار ہیں آپ پچیس لاکھ بھی اگر لگائیں کینیڈا کا ویزا کی قیمت تو پچیس لاکھ کو کینیڈین ڈالر میں کنورٹ کرنے تو دس ہزار بنتا ہے اب دس ہزار میں سے وہ جو ایجنٹ آپ کو بیچ رہا ہے وہ خود بھی تو کچھ لے گا تو کیا ساتھ آٹھ ہزار کینیڈین ڈالر کے لیے کوئی کینیڈین کمپنی جو ہے وہ اب بیمانی کرے گی یا لیٹری شو کرے گی بلکل نہیں کرے گی کینیڈا کے اندر سسٹم بہت زیادہ سخت ہے کوئی کمپنی تو چھوڑے کوئی انڈیویجوال بھی نہیں کرے گا یہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف اس طرح کے لولی پاپ دیا جاتے ہیں اور آپ لوگوں سے پیسے ہتھیانا صرف مقصد ہوتا ہے آج کی ویڈیو کا دوسرا ٹاپک ہے ڈن بیس کیا ہوتا ہے چونکہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو جسے پوچھتے ہیں جی ڈن بیس پہ آپ کام کرتے ہیں تمہیں ان سے پوچھتے ہیں ڈن بیس ہے کیا بھائی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں تو بہت سوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بس یہ کہتے ہیں جی ڈن بیس پہ ہم نے کرنا ہے ڈن بیس یہ ہوتا ہے کہ آپ سے صرف ایجنٹ جو ہے اور کوئی بھی مستنت کنسلٹنٹ ڈن بیس پہ کام نہیں کرتا ڈن بیس پہ آپ کو زیادہ تر وہ ملیں گے جو ایجنٹس ہیں آپ کے علاقوں میں اردگرد آپ کے رہتے ہیں نہ وہ زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ فراڈ یہ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ سے صرف کہیں گے آپ نے ہمیں جی ڈاکومنٹ اپنا پاسپورٹ دینا ہے اچھا ڈن بیس میں بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہی ہوتا ہے جی ڈاکومنٹس بھی آپ نے دینا ہے اور ہم آپ کا ویزا اپلائے کریں گے آپ نے صرف ایک لاکھ پہلے دینا ہے یا پچاس ہزار یا دو لاکھ جو بھی آپ سے ڈیل ہوتی ہے اور باقی جب ویزا لگ جائے گا پھر آپ نے پچیس تیس یا پینتیس لاکھ آپ نے تب دینا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں صرف آپ نے پاسپورٹ دینا ہے اور آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ پہلے دینی ہے یا وہ بھی نہیں دینی جب ویزا لگ جائے گا آپ نے تب دینا ہے اور یہ ڈیل تقریباً تیس ست چالیس لاکھ میں کہیں ڈن ہوتی ہے اب امبیسی نے تو ڈاکومنٹس مانگنے ہیں اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ سارے فیک ڈاکومنٹ آپ کے بناتے ہیں اور وہ تمام کے تمام فیک ڈاکومنٹ امبیسی میں جمع کرواتے ہیں اور ان ڈاکومنٹس کی بیس پر کیس جمع ہو گیا اب ان کی جو خرچہ ہے وہ پچاس ایک ہزار آگیا خرچہ ایک کیس جمع کروانے پہ اگر تو امبیسی میں ہنڈر پرسنٹ ویریفکیشن نہیں ہوتی ایک آدھا کیس سو میں سے ایک یا دو کیس نکل جاتے ہیں لیکن جو باقی اٹھانوے کیس ہیں وہ تو پکڑے گے یہ باپ اگر اتنے لکی ہیں نکل گئے تو نکل گئے اس نے آپ سے جو بھی ڈن کیا تیسے چالیس لاکھ کے درمیان اس نے آپ سے لینا ہے وہ اگر آپ پکڑے گے تو اس کا تو پچاس ہزار کا نقصان ہوا اس نے دو تین اور کیس ڈالنے ہوں گے کوئی ایک نکل آیا تو اس کا یا ایک سال میں دو بھی نکل آیا ایک بھی نکل آیا تو اس نے تو دیکھے پچیس تیس لاکھ کمالیا ایک کیس سے چار پانچ وہ اس طرح ضائع بھی کر دے تو اس کو کیا فرق پڑے گا تین چار لاکھ ضائع کر کے بھی لیکن آپ کے اوپر اس نے لگا دیا بین جب آپ کے اوپر بین لگ گیا میں نے جیسے ایک ویڈیو میں پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ کینیڈا کی اس وقت یو ایس سے یوکے سٹیلیا اور نیوزیلینڈ کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ ہے امیگریشن اور ویزا میٹرز کی اب آپ ان ممالک میں بھی جب اپلائے کریں گے ان کے سسٹم میں بھی پاپ اپ ہو جائے گا کہ بھی یہ بندہ فیک ڈاکومنٹیشن اس نے جمع کروائی تھی کینیڈا میں یا یوکے میں تو آپ ایسے لوگوں سے بچیں ایک تو آپ پیسے بہت زیادہ بھڑ رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ رسک کیا لے رہے ہیں آپ رسک پہ 100% ہے اس کی بجائے اگر آپ کے پاس ویسے ہی 45 لاکھ 30-40 لاکھ مجود ہے جو آپ نے اس ایجنٹ کو دینا ہے وہی 30-40 لاکھ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھیں اس کے بعد آپ پروپرلی اپلائے کریں اپنا کوئی نوکری یا کاروبار شو کریں پروپرلی اپلائے کریں کیا ہوگا ویسٹ کم ایک دفعہ ریجیکٹ ہوگا دو دفعہ ہوگا تین دفعہ ہوگا چار دفعہ ہوگا پھر بھی آپ کا خرچہ چار دفعہ بھی لگائیں ایک دفعہ کا دو لاکھ بھی لگائیں تو آٹھ لاکھ بنتا ہے الٹیمیٹلی ملی جائے گا اتنی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کے بعد پروپر ڈاکومنٹیشن مجود ہے تو ویزا ریجیکٹ ملک کے حالات تھوڑا اثر انداز ہوتے ہیں لیکن کتنی دفعہ ہوں گے تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے اس طرح کے فروڈی ایجنٹوں سے بچیں اپلائے کریں اپنی کیس اسیسمنٹ کروائیں پروپرلی ہمارے سے یا کسی بھی مستند کنسلٹنٹ سے اور اس کے مطابق اپنی ڈاکومنٹیشن خود تیار کریں کوئی فیک ڈاکومنٹ نہ لگائیں اور یہ ڈن بیس والے اس نصور سے بچیں اس حوالے سے آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا کیس اسیسمنٹ یا کنسلٹنسی کے لیے آفیس کا نام ہے غازی لا اسوسیئٹس فور مزنگ اڈا نیئر فیملی آسپٹل لاہور اور موبائل نمبر ہے 03047111196 اپنا بہت خیار کیے گا اسلام علیکم